ابھی ڈینمارک میں دیکھی آپ مسلمانوں کے ووٹ کو ختم کر دیا گیا ہے مسلمان ووٹ نہیں کر سکتے وہاں پر کیونکہ وہ اپنی چھوی کو اتنا خراب کر چکے ہیں ڈینمارک میں بھائی مزیدیں بناو بنا دی گئی بھائی مدر سے بناو بنا دیا گیا بھائی کماز پڑھنے دو پڑھنے دے دیا گیا اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں تم گرنے ہجاب کیوں نہیں پہنٹی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ امریکی حکام نے ایران کی جانب سے اسرائیل پر کل سو بڑے حملے کا امکان ظاہر کر دیا ہے امریکی حکام نے واضح کیا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملوں میں حماس اور حزباللہ کو بھی ساتھ ملا سکتا ہے اور جماعت اسلامی پاکستان کے سیکیٹری جنرل لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ وہ یہاں مری روڈ پر بیٹھنے نہیں آئے انہیں اپنی اگلی منصر کا پتا ہے فیل وقت حکومت کو موقع دے رہی ہیں کہ وہ عوام کو ریلیو دے چیز کو دیکھ لیں کہ انڈیا اور یو ای کے کتنے اچھے تعلقات ہیں انڈیا اور یو ای تقریباً سو عرب ڈالر کی ٹریٹ کی بات کر رہے ہیں نمسکار دوستو دوستو مسلم دیس لگاتار پاکستانیوں کو چیتاب نہیں دے رہے ہیں کہ وہ وہاں پر جہاد کی بات نہ کریں کیونکہ وہ لوگ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں بے ہر کسی کے دیس کے لوگوں کا سممان کرتے ہیں لیکن پاکستانی بہاں جا کر کے بڑی تعداد میں گند پھیلا رہے ہیں جس سے سعودی عرب اور یو ای لگا تھا پاکستانیوں کو جیل میں بھی ڈال رہا اس کے باب جود بھی یہ جہادی صدرنے کا نام نہیں نہیں رہے کیونکہ ان جہادیوں نے پوری دنیا میں گند پھیلا رکھا یہی کا رہا ہے کہ پوری دنیا کے دیشن پر پابندی لگا رہے ڈینمارک میں بھی ڈینمارک میں یہ بوٹ بھی نہیں کر سکتے تم بزو کیوں نہیں کرتی ہو تم سر پہ دپٹہ کیوں نہیں رکھتی ہو اری بھائی آپ ڈکٹیٹر شپ اپنے دیش میں کرو نا جا کر کے آپ دوسروں پہ کیوں کرو رہے ہو ultimately ڈینمارک کے سرکار نے کیا کہا بھائی آپ ووٹ مت کریں آپ کے ووٹ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں رہیے کمائیے کھائیے لیکن آپ کو یہاں کے ووٹ کا پرابدھان یا ووٹ کی ویلیو آپ کو نہیں دی جائے گی اب دچ میں دیکھ لو تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جو سب دیشوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے اب آپ دیکھئے کہ آپ کے یہاں چھاٹی پیٹی جا رہی ہے آپ کے یہاں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں آپ کے یہاں ہر روز کچھ نہ کچھ بلاسپیمی کا کام کیا جا رہا ہے لیکن آپ سعودی اربیہ میں دیکھئے سویمنگ کاسٹیوم میں فیشن شو ہو رہا ہے آپ سوچئے ہاں بالکل تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیش کو ریفارم ہونے کی ضرورت ہے ہمارا ڈیفنس اتنا سٹرونگ ہے کہ پاکستان کو کبرستان بنانے میں ہمیں صرف 48 گھنٹا لگے گا یا اس سے بھی کم ہم کیا میں تو پوری زمیداری سے کہہ سکتی ہوں کہ اس سے بھی کم لگے گا لیکن پھر بھی ہم ایسا کرنی رہے اور اپنی طاقت کو دکھانے کی کوشش بھی نہیں کر رہے لیکن گاہے بگاہے آپ دیکھئے گا کہ پاکستان سے مودی جی کے خلاف میں ہر روز کوئی نہ کوئی ابھدر ٹپڑی آ جاتی ہے یاسن ملی نے بیٹی سے نعرہ لگوا دیا جاتا ہے اور ملائن کروایا جاتا ہے کچھ آپ کے جرنل ہے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ اسلام کا جنڈا لہرانہ ہے تو مودی کو کمر میں رسی باندھ کر کے لانا پڑے گا اب آپ سوچیں کہ اگر آپ ایک انسان کو گالی دیتے رہیں گے اس کو بے ہیزت کرتے رہیں گے اور پھر آپ سوچیں گے کہ وہ بیعتی ہم سے اچھے رشتے کیوں نہیں رکھ رہا ہے تو یہ گلتی تو آپ کی ہے نا گلتی تو آپ کی ہے کیا بھائی پردان منتری مودی جی کے نیترت میں کبھی بھی پاکستان کے خلاف سے کوئی شبدالی کا استعمال کیا گیا ہے کسی سویچ کے دورہ نہیں کیا ہے انہوں نے ہاں جب آپ نے نکویلیر باوم کے طاقت کی دھمکی دی ہے تب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں چوڑیاں نہیں پہن رکھیں آج نازیا الہی خان کسی کو اپنا دشمن نہیں مانتی ہے لیکن اگر کچھ لوگ اس سے دشمنی لے کر بیٹھے ہیں تو یہ اس کا پرابلم ہے یا میرا پرابلم نہیں ہے ہے نا جو اس ماں اپنی ماں کا درجہ دیتا ہے اس مٹی میں ایک ایسی کشش ہے کہ اتنی خوبصورتی ہے کہ ہم کسی کو چھوٹا کرنے کہ چکر میں اپنے وقت کو ضائع ہی نہیں کرتے ہیں ہم خود کو بڑا کرنے پر فوکس رہتے ہیں اور سامنے والا کب چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے یہ وہ اندازہ لگا پاتا ہے ہمیں تو وقت بھی نہیں ملتا کہ ہم اندازہ بھی لگائے کہ وہ کب اتنا چھوٹا ہو چکا کہ وہ میرے برابر آ کر کھڑا بھی نہیں ہو پائے گا شبڈ اگر آپ کے اچھے ہیں ویوار اگر آپ کا اچھا ہے جس شبڈاولی کا آپ استعمال کر رہے ہیں کہ وہ اگر اچھا ہے اور اگر آپ کسی سے مل رہے ہیں تو دونوں کا اگر فائدہ ہے تو یہ رشتہ یہ جو دوستانہ ہوتا ہے وہ رشتے میں بدل جاتا ہے آج آپ نے UAE کی بات کہی ہے آپ نے مالڈیوز کی بات کہی ہے آپ نے اکرین کی بات کہی ہے آپ کیونکہ ایک تو ویوار اچھا ملتا ہے بائی لیٹرال اور ٹریڈ کے ریلیشنز اچھے ملتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمبائنڈ لی ایک ویعتی جو بھارت سے آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رشتے کے ساتھ ساتھ کاروبار میں آپ بھی انتی کریں اور میں بھی انتی کریں تو کتنی کلیر بھاونایں کس کی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو سامنے والا بھی تو سمجھ رہا ہے کہ یہ تو بہت کریسٹل کلیر ہے بائی آپ بھی انتی کرو ہم بھی کریں آپ بھی سکسسپل رو ہم بھی ہم بھی ہو جائیں گے سکسسپل ہے نا اب یہ دیکھی حالیاں میں ہم نے دیکھا کہ بانگلہ دیش میں بہت زیادہ اتر پتر چل رہا بلکل بلکل ہے نا اب بانگلہ دیش کے جو مسلمان جو ٹکڑے ٹکڑے گیم والے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ سعودی عربیہ میں پردرشن کرنے کی کوشش کی ترپل لوگوں کو اٹھا کر کے جیل میں ٹھوز دیا گیا جس میں سے گیارہ لوگوں کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ریمیننگ جو لوگ ہیں ان کو سزائے مشکت مطلب پورے عمر کی سزا سنائی گئی اور پیچیز بھی لگایا گیا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو سمجھ کے کہ کوئی بھی دیش اب اس موڈ میں نہیں ہے کہ آپ دوسرے دیش کا چھگڑا میرے دیش میں کریٹ کر کے آپ میرے دیش کی انتی کو میرے دیش کے ریفارم ریفارمیشن کے فوکس کو میرے دیش کے ڈیبلیمنٹ کو آپ خراب کیجئے پاکستان ہر سال جاتا ہے اور UAE کی حکومت سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں پیسے دے دیں رول اوبر کرنے ہیں ہمیں یا ہمارا جو کرز ہے اس کو رول اوبر کر دیں یا ہمارے جو جو پیسہ ہے وہ ہمارے سٹریٹ بینک میں ڈال دیں تا کہ ہم تھوڑا سا وقت گزار سکیں یہ ہم کہتے ہیں لیکن پاکستانیز جو جو دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو UAE میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یونائیٹڈ عرب ایمریٹس کی کیا اپروچ ہے آپ کو پتہ UAE کے جو کونسل جنرل ہے کراچی کے اندر بخیت اتیکل رمی تھی جو ہیں انہوں نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ جو نیگٹیو پروپیگنڈا آپ ہمارے ملک کے خلاف کرتے ہیں ہمارے اداروں کے خلاف کرتے ہیں یا ہمارے سیاستدانوں کے خلاف کرتے ہیں وہ کرنا بند کر دیں یہ جو چیز ہے اس چیز کو وہ بار بار ایک چیز وہ کہہ رہے ہیں یہ نیگٹیو پروپیگنڈا خدا رہا ہمارے ملک کے بارے بند کر دیں آپ تو بہت سارا پیسہ ہمارے ملک سے کماتے ہو جب آپ اتنا پیسہ کماتے ہو جب آپ اربوں ڈالر UAE سے لے کے جاتے ہو ایک جو بھی بندہ دبائی میں آتا ہے شارجہ میں آتا ہے جتنے بھی جو سات سٹیٹس ہیں وہاں پہ آتا ہے اس کو ہم کیا کیا جو اپر ہاؤس ہے سینٹ اس کی قائمہ کمیٹی جو ہے اون ہیمی ریس روڈس اس نے یہ کہا کہ پچاس فیصد پاکستانی کرائمز میں انگول کیا پاکستانیوں کی اندر کوئی سینس آف نیشنلزم ہے یا نہیں ہے کیا ہمارے اندر کوئی سینس آف نیشنلزم ہے کہ ایک طرف ہماری حکومت ملک ملک جا کے پیسے مانگ رہی ہے دوسری طرف ہم خود ہی اس ملک میں جا کے اس ملک کے خلاف ہی پروپیگینڈا کرتے ہیں ان کی انسٹیٹوشنز کو ملائن کرتے ہیں ان کے سیاستدانوں کو ملائن کرتے ہیں ان کے ملک کو بدنام کرتے ہیں کس لیے بھائی پیسے بھی وہی سے کماتے ہو کھاتے بھی وہی سے ہو اور کرتے بھی ایسے ہو کیوں کیوں کرتے ہو ایسے کیوں کرتے ہو ایسے مجھے تو سمجھ سے باہر ہے میں تسیز کو نہیں جان سکتا تقریبا کہا جا رہا ہے کہ دو سو ملکوں کے لوگ جو ہیں جن کی ڈیفرنٹ نیشنالٹیز ہیں جن کے ڈیفرنٹ مذاہب ہیں جن کے ڈیفرنٹ قومیں ہیں وہ کیا ہوا ہے بیسیکلی ہوا میں بتا دیتا ہوں آپ کو ہوا کیا ہے کیوں یو اے ای پریشان ہے پاکستانیوں سے دو وجوہات ہیں جو میجر وجوہات ہیں جن کو پاکستانی سمجھ نہیں پائے اور انہوں نے یو اے پر پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے ایک ابراہیم اکورڈ جو ابراہیم اکورڈ ہوا تھا ڈانلڈ ٹرم کے زمانے میں جس پہ یو اے نے اسرائیل کو ریکنائز کر لیا تھا اگر آپ کو یاد ہو ساری سٹوری اس کے اوپر ہم نے بڑا ایکسٹینسیولی بات کی ہوئی ہے اس ابراہیم اکورڈ کے اندر ابراہیم اکورڈ کے اندر اس ابراہیم اکورڈ کے اندر جب اسرائیل ریکنائز ہو گیا تو پاکستانیوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ عالم اسلام بھگ گئی ہے عالم اسلام کے لیڈر بھگ گئے ہیں عالم اسلام جو ہے وہ رہی نہیں یوں وہی نے کہا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ سوورن ملک ہیں ہم انڈیپینڈنٹ سوورن ملک ہیں ہمارا جس سے دل کرے ہم تعلقات رکھیں تو دوستہ دنیا بھر میں جتنے زیادہ دنگے فساد ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ نام ان جہادیوں کا ہی ہوتا ہے کیونکہ ان جہادیوں کو چھوٹے سے ہی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ان کو صرف دنگا اور فساد کرنا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستانی ہر جگہ بے عجت ہو رہے ہیں اس کے باوجود بھی پاکستانی صدرنے کا نام نہیں لے رہے کیونکہ ان لوگوں نے پوری دنیا میں گند پھیلا رکھا ہے اب تو مسلم دیس بھی ان سے تنگ آ چکے ادھکتر مسلم دیس ان پر پاوندی لگا چکے وہ لگا تھا کہ ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ان کے دیس میں آ کر کے بھیک مانگتے اس کے علاوہ وہ کوئی دوسرا کام نہیں کر پاتے جی اسی کا نتیجہ ہے کہ اب ڈین مارک نے ابھی پاکستان مسلمانوں کے بوٹ پر پوری طریقہ سے پاوندی لگا دیا جس طرح سے یوروپ میں لگاتار مسلمانوں پر پاوندی لگ رہی ہے اس سے پاکستانی کافی زیادہ پریشانے کیونکہ پوری دنیا ان جہادیوں کی بات کو سمجھ چکی اور وہ ان کو مار مار کر کے اپنے دیس سے بھگا رہی ہے آپ کی کہہ رہے کمنٹ میں روسے کریں یادی آپ چاہیں پہ نیچن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہن وان دے ماترم